براک باندھیا گیا ہے تو مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان اللذی اصرا بعبد قرآن کی واحد سورہ جو سبحان سے شروع ہو رہی سبحان اللذی اصرا لفظ سبحان سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے مادی کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی سپیس میں نہیں جا سکتا مادی کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں سپیس میں جاتا ہی پھٹ جائے گا چونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے جب ہوا سے اوپر جائیں گے اور پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ہر مرد عورت کے اوپر دو سو اسی من ہوا کا پریشر ہے اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک دھماکہ ہوگا چونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی تو ہم پھٹیں گے اس پریشر کو مسنوعی طور پر راکٹ میں کریٹ کیا جاتا ہے لباس کے اندر اس کے اندر تب ہم اوپر جاتے ہیں کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے سبحان سبحان اوپر جانے کے لیے آثرا چاہیے جبریل نہیں نہیں جبریل کا آثرا بھی نہیں چاہیے سبحان تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے اتنی لمبی قائنات میں رات رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا کیسے ہوگا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیوں سبحان کہ تیرا رب زمان کا بھی مالک ہے مکان کا بھی مالک ہے ٹائم کو روکنا زمانے کو روکنا مکان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے تیرے رب کے لیے ممکن ہے آئین سٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنس دان بھی مر رہا ہے کہ لگا ہاں ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی موت سے بچ جاؤں گا اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا اللہ نکال سکتا ہے اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے وہ زمانے کا بنانے والا ہے وہ وقت کا بنانے والا ہے سبحان صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے سبحان اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہیں پاک ذات بے عیب ذات تمہارے قوانین سے بالا تر ذات تمہاری سوج سے بالا تر ذات اللہ دی اثرہ بے عبدی ہی قریش کہلنے کے تم کیسے جا سکتے ہو اللہ نے جواب دیا یہ تھوڑا ہی گئے تھے میں لے کر گیا تھا قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آگئے تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے اسرہ بے عبدی ہی میں لے کر گیا میں لے کر گیا اور یہاں علف اور با کا جو جوڑ ہے اسرہ اور بے عبدی ہی علف اور با عربی گرامر میں اگر علف ہو تو با کی ضرورت نہیں اسرہ عبدہو ہوگا ٹھیک ہے اور اگر با ہو تو علف کی ضرورت نہیں سرہ بے عبدی ہی ہوگا میرے پاس واضح ہوئی ہے نا علف ہو نا با کی ضرورت نہیں اسرہ عبدہو اور اگر با ہو تو علف کی ضرورت نہیں سرہ بے عبدی ہی یہ علف اور با کا جوڑ کیوں ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا اور بے عبدی ہی ہی میں کہہ جارہ ہے آپ لوگ کون ہوں کہا جی ہم کسٹم والے میں کون ہوں یہ جی مسجد والے یہ کون ہے یہ جی کپڑے والے تو اللہ کہہ بے عبدی ہی یہ کون ہے یہ میرا بندہ ہے یہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں بے عبدی ہی اور علف اور با کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا جبریل بھی نہیں لے کر گئے اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں ان کے کندوں پر بیٹھ کر نہیں ان کے پڑوں پر بیٹھ کر نہیں اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا گیا اور آپ نے ساری فضا کو پار کیا آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لئے زیرو ہو جاتا ٹائم زیرو ہو جاتا اگر ایک لاکھ چھاسی ہزار میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تیز ہو جائے تو ٹائم اس کے لئے زیرو ہو جاتا ہے کہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں اور یہ میرے نبی کا سفر سپیس کو راکٹ کو شٹل کو ہر چیز کے لئے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے خلائی تسخیر ہو سکتی ہے خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا دوسرا آسمان یحیٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا تیسری منزل یوسف علیہ السلام چوتھی منزل ادریس علیہ السلام چوتھا آسمان پانچمے منزل حرون علیہ السلام پانچوں آسمان چھٹے منزل موسیٰ علیہ السلام چھٹا آسمان ساتمے منزل ساتوں آسمان ابراہیم علیہ السلام ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لئے اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے اب ساتوں ہیں آسمان پر پہنچے تو ریسپشن کوئی نہیں جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے ریسپشن ساتوں ہیں آسمان پر ایک بڑے میاں ایک بیت اللہ ہے اس کی یوں ٹیک لگا کرنا بیٹھوں میں اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھوں سفید داری یہاں تک آرہی اور اس بیت اللہ کا تواف ہو رہا ہے فرشتے تواف کر آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں یہ بزرگ کون ہیں تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ چاہتے ہیں تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں چونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے لیکن ان کو بٹھایا ان کو چلایا یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا ان کو بٹھایا ان کو چلایا ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے ہمارے نبی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے جس کی اللہ جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا جس کے چہرے کی قسم جس کی زلفوں کی قسم جس کے شہر کی قسم جس پر اتری کتاب کی قسم جس کی جان کی قسم جس کا وکیل جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل جس سے اللہ لارڈ سے کبھی محمد کبھی احمد کبھی ماحی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی اب القاسم کبھی طاہ کبھی یاسین کبھی مزمل کبھی مدفر کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی دعیل اللہ کبھی سراج منیر دیکھو تو سوی اللہ کیا لارڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ بیت اللہ کی دیوار ہے ساتھ میں آسمہ یہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کائنات کی عظیم ہستی آتے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر نہیں آ رہے ہیں کہ یہ باپ ہیں یہ بیٹے ہیں اور اس آگے جانے میں باپ کو عزت دینی ہے اور بیٹے نے گھٹنوں کو چھونا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا چاہے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو چاہے آخری رسول ہی کیوں نہ ہو رشتوں کو طولہ نہیں جا سکتا نہ پہ نہیں جا سکتا پیسوں پہ نہیں طولنا رشتہ رشتہ ہوتا ہے یہ چلے وہ کھڑے ہوئے سارے نبیوں نے کہا بھائی آگئے عبراہیم نے کہا میرا بیٹا آگیا میرا بچہ آگیا میرے نبی آگیا نبی بھی کہا میرے نبی آگیا اب کہا میرا بیٹا آگیا پھر گلے لگایا پھر ماتھا چومہ یہ کسی نہیں کیا یہ ابراہیم نے کیا گلے لگایا ماتھا چومہ اگر وہاں نہ کیا ایک پیغام ڈیلیور کیا کہ میرے نبی آپ اتنے مقام کے ہو کر بھی اپنی امت کو پیغام دیں کہ اپنے باپ کے آگے سر چھکائیں اپنی امت کو پیغام دیں کہ ماں باپ کے رشتے کے سامنے اولاد کو بھی چھکنا پڑتا ہے ابراہیم ملے آپ جانے لگے تو کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا سبحان اللہ یہ رشتہ بہت گیرہ تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا جنت خالی زمین ہے اور اس کے باغ باغیچے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہیں جتنا کہیں گے اتنے درخت وہاں لگتے جائیں گے اب آپ صدرت المنتحہ پہنچے تو ایک آج کی اس میں آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزہ کوئی نہیں آگے اور جہان ہے ملکوتی جہان بھی ختم ملائکہ کا جہان صدرت المنتحہ یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزہ کوئی نہیں میں نہیں جا سکتا کہا میں اتنا بھی آگے جاؤں گا ایک بالش تو میں جل کے راک ہو جاؤں گا میں نہیں جا سکتا تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی وہ اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں جبریل بھی کہہ رہے ہیں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ بس ختم میں ختم عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی ہستی کے لیے کھل رہے ہیں اور آپ کے قدم عرش پہ پڑھ گئے ہیں چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور یہاں حبیب اور حبیب اللہ میں ملکات یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا قعبہ قوسین قعبہ قوسین میں آپ کو آج اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہوں کہ قعبہ قوسین کا مطلب کیا ہے اور وہ میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی جب ان میں صلح ہوتی تھی تو قبیلوں کے سردار کٹھے ہوتے تھے اور صلح ہو رہی صلح کیسے ہوتی تھی یہ ایک کمان ہے عرب سردار کے ہاتھ میں یہ دوسری کمان ہے دوسرے عرب سردار کے ہاتھ میں ان دونوں کی لڑائی ہے یہ دو عرب سردار ان میں صلح کروا رہے ہیں یہ دو ساتھ ان کے اس صلح کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اب یہ ایک محفل ہوتی تھی تو ایک عرب سردار اٹھ کے اپنی کمان یوں کرتا تھا یہ کمان کا وہ دھاگہ ہے جس کے اوپر تیر کھینچا جاتا تھا اور یہ وہ لکڑی ہے ٹھیک ہوگی یہ اب یہ یوں آ کر اپنی کمانوں کے سرے یوں ملا دیتے تھے اب دیکھ رہے ہیں سارے یہ قوس یہ قوس قوس کہتے ہیں کمان کو یہ قاب ہے یہ قاب قابا قوسین دو کمانوں کی قاب یہ اور یہ یہ اور یہ قاب اور یہ قوس یہ قوس تو اس ملنے کو تو عربی میں کہا جاتا ہے قاب قوسین کہ اب جیسے دو کمانے ان کے کنارے آپس میں مل گئے تو یہ سردار بھی آپس میں مل گئے اب ان میں لڑائی نہیں ہوگی اس محاورے کو اللہ نے اپنے اور حبیب اللہ کیلئے استعمال کیا فکان قاب قوسین کہ میرا حبیب میرے قریب ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے قریب ہوتے ہیں اگلی عجیب بات بتا او ادنا او ادنا اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میری قریب ہو گئے میرے بھائیو اس ہستی کو آئیڈیل بنا کے چلو مزے کرو گے اللہ کی قسم اور آپ کی نسلیں مزے کریں تیانت کو تو لے گا اللہ اور حبیب اللہ کی ملاقات قاب قوسین او ادنا پھر وہاں سے آپ کی واقسی ہوئی ہے تو پچاس نمازیں لے کر واپس آئے میں اللہ پہ قربان جاؤں اللہ نے پانچ دینے دیں پچاس پچاس کیوں دیں ہیں نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز آگے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں چھپ کر کے واپس آگے تو میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے اللہ نے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا ہوگا ہوگا چونکہ پڑھا ہوا نہیں وجدان ہے یا رسول اللہ اللہ کی ملاقات کیسے رہی بہت اچھی رہی کیا ملا کا پچاس نماز ہیں کہا توبہ توبہ یا رسول اللہ یہ کون پڑھیں گے اب واپس جا کے تھوڑی کم کروائیں واپس گئے پانچ کٹ پھر آگے موسیٰ کھڑے تھے کتنی نہیں یا رسول واپس جائیں پھر پانچ نو چکر لے گے آنا جانا آنا جانا آنا جانا پانچ 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 صرف یہ بتانے کے لیے کہ قسطوں والو نماز بھی ایک بہت بڑا حکم ہے جب پانچ رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا واپس جائیں کوئی نہیں پڑیں گے آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے اب پانچ پانچ کم ہو رہی ہیں اب جاؤں گا تو پانچ کم ہو گئیں تو پیشے کیا بچا میں نہیں جاتا تو کہلیں گے چلو ٹھیک میری عمد پہ دو نمازیں فرض تھی انہوں نے کوئی نہ پڑھنی یہ کسٹم والے پانچ کی تو پڑھنی نہیں پڑھنی پانچ کی تو پڑھنی نے کہا نہیں میں نہیں بس پھر غیب سے آواز آئی اوپر سے میرے حبیب آپ نے پانچ کبول کی ہمارے ہاں پچاس ہی ہیں آپ کی عمد ایک پڑھے گی دس لکھی جائیں گی ایک پڑھے گی دس لکھی جائیں گی تو یہ وہاں سے توفہ لے کر آئے پھر واپسی پہ جبریل سے پھر آپ کی ملقات ہوئی پھر وہاں سے واپس آئے اور پھر بیت المقدس پہنچے پھر وہاں سے براک پہ سوار ہوئے اور صبح صبح نہیں اسی وقت آپ کے سردی کا دوانہ تھا بستر کی گرمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ واپس اپنے بستر پہ تشریف لے آئے صبح آپ نے حضرت خدیعہ سے کہا یہ ہوا ہے میں بتانا چاہتا ہوں وہ ڈر گئیں یا رسول اللہ لوگ تو بہت جھڑ لائیں گے جھڑ لائیں جو مرضی کریں میں بتانا چاہتا ہوں آپ حرم میں تشریف لائے اور آپ نے یہ اعلان کیا میرا رات یہ سفر ہوا تو ایک آدمی بھاگا وہاں سے آیا ابو بکر کے پاس ابو بکر اگر ایک آدمی یوں کہے میں رات و رات فلسطین بیت المقدس گیا پھر اوپر گیا پھر اسی رات واپس آگیا تم مانوں گے تو ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے کہ کہنے والا تیرا ساتھی ہے کہ پھر میں مانتا ہوں